ہر وقت تصور میں مدینے کی گلے ہو اور یاد محمد کی میرے سب سے پہلے ان کے سر پر دستار بانی جائے گی اور پھر اس کے بعد ان کو کچھ اہم کتابوں کا ایک سیڑ دیا جائے گا اور پھر اس کے بعد انعامی رقم کا لفافہ ان کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور اسی طرح سے انعامی رقم جس ہاتھ میں ہوگی اس ہاتھ میں انشاءاللہ ایک گھڑی بھی ہونی چاہیے تو اس کا بھی انتظام کیا گیا ہے گھڑی بھی دی جائے گی تو سب سے پہلے میں دعوت دوں گا حافظ امرو دین صاحب کے پرزند ہے سید دکٹر رحمان شیخ تاریخ ابن مولانا تاہیر صاحب شیخ معین مجلے گاؤں جن طلبہ کا نام پکارا جائے محمد آسک پاتور محمد الطاف بیر باغبان زید شیخ الطاف بیر شیخ آمیر مجلے گاؤں شیخ محسین بیر یوسف شیخ پلسی مومن جنید بیر اکتار ابو ذر بیر محمد نازم باغبان بیر محمد انزر بیر محمد عمر بیر شیخ سمیر بیر پتھان مظہر سرسالہ شیخ محمد شیخ محمد بلال شیخ سالح ابن مختی صغیر عالم صاحب شیخ جوار ابن حافظ عبدالغنی صاحب مدرس مدرس حضر بلال شاہ سرور پپل گاؤں مومن شعیب بیر شیخ محمد عادی مجلے گاؤں قاضی محبوب الدین قاضی عسام الدین صاحب پرلی منیار ابو زید سرسالہ قریشی ارباس بیر شیخ مستقیم بھیونڈی الحمدللہ دارو بلوم بیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ایک خصوصی فضل و احسان ہے کہ مدرسے میں جو اسازہ اکرام تعریمی خدمات انجام دیتے ہیں ان میں سے اکثر اسازہ اکرام کے طلبان ہیں زیادہ تر طلبانیں اسی مدرسے میں چند اسازہ کی بچوں نے کسی اور مدرسے میں حمزہ قرآن کی ساتھت حاصل کی آدھے سے زیادہ اسازہ اکرام ایسے ہیں کہ ان کے بچے اور ان کی خود اپنی اولاد بھی کسی دینی تعلیم کی سلسلے سے وابستہ ہے باز باز اسازہ اکرام وہ ہے جن کے دو دو دیتی چار چار بچے حافظ قرآن ہے اور کسی بڑے ادارے میں عالمیات کا قوس مقمل کر رہے ہیں محمد رومیر افی چار تھانا محمد انسار دیر محمد انسار دیر محمد انسار دیر محمد انسار راغبان دیر محمد ساحل گے رہے ہیں خاتک زیاواللہ ابن مولانا عبدالشکور صاحب پرلی شیخ الیاس بیل مومن محمد فرحان ابن مومن نعین صاحب مدینہ مسجد مومن پرابیل شیخ عادل بیل شیخ عاکیف مجدے گاؤں مومن مختصر بیر شیخ مراج بیر محمد خزیفہ ابن حافظ صادق صاحب مادر ہوئی شیخ عبداللہ ابن شیخ عقبان صاحب کر لی محمد قیف قریشی شولا پور محمد معروف ابن تاجتین صاحب باقبان شاہدر سمیر خان ابن عیوب خان بھیونڈی یہ اس پہرست کا آخری نام ہے اور اس کے بعد دس نام اور ہیں ان طلبہ کے جنہوں نے رحمد اللہ مدرس حاضر میں ختم جلالین کی تعلیم حاصل کی آدمیت کا شعبہ مکمل کیا اس کے بعد طلبہ کرام عام طور پر مادرہ علمی دارواللوم دیوبند آدمیت کا فرس مکمل کرنے کیلئے روانہ کیے جاتے ہیں مدرسے کے خرچ پر اور اگر وہاں نہ جا سکے یا جو طالبے میں جو ہے کچھ اور ذوق رکھتا ہو کسی اور ادارے میں جانا چاہتا ہو تو دیگر اداروں کی طرفیوں کی رہنمائی کی جاتی ہے خصوصاً مدرسہ اشرافیہ راندیر طلبہ جاتے ہیں اور طلبہ کی ایک بڑی قادر وہاں سے پارے ہوتی ہیں میں آنے والے مجمع سے ایک بہت اہم درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے بہت سارے علاقوں میں کچھ ایسے طلبہ ہو گئے ہیں جنہوں نے مدرسے سے اپنا راپتہ توڑ لیا تعلیمی زندگی کو چھوڑ دیا جبکہ وہ تعلیمی سلسلے میں کافی آگے بڑے ہوئے میں تعلیمی کو جانتا ہوں اس کے ستاریس پارے ہفز ہو گئے ہیں اور اس نے کام زندہ شروع کر دیا ہے اور وہ تعلیمی سلسلے کو چھوڑ کر دوسرے سلسلے میں مصروف ہو گیا ہے ستاریس پارے ہفز کر لینا یہ کوئی ماہولی بات نہیں ہوتی ہے اس لئے یقینہ آپ کی آس پاس آپ کی رشتہ داری میں آپ کی محلے میں تعلقات میں ایسا اگر کوئی تعلیمی مہجے ہو کافی دور تک پڑھ چھٹا ہے اور گھر والے بھی اس کو پڑھوانا چاہتے ہیں تو آپ حضرات اس کارے خیر میں اپنا حصہ لگائیے اس کو راضی کیجئے کسی نمازی پیدارے کی طرف اس کی رحمائی کیجئے جہاں سے وہ فارد ہونا چاہتا ہے اور اچھا فارد ہو سکتا ہے اور اپنا دور سکورا کر سکتا ہے آپ کو ضرور اس کارے خیر میں حصہ لگئیے انشاءاللہ یہ عمل آپ کی لئے دنیا آخرت میں بہت زیادہ نیک نامی کا اور خیر و خوبی کا ذریعہ ہوگا عربی ششن کے طلبہ تیار ہو جائیں اس سال عربی ششن میں دس طلبہ تھے محمد وسیم لون محمد وسیم لون محمد القاب خان مجرے گا محمد افرم ابن حافظ شمشیر خان صاحب مومد برا بیر محمد اعظم ابن حافظ اسلام صاحب محمد افرم بلچ محمد مجاہب ابن حلی اکیپر صاحب محمد سعج ابن شیف حبیب صاحب برلی محمد خزیفہ ابن مرحوم مولانا نسیر صاحب خاسمی احمد نگر سرور پیپل گا محمد مزمیل ابن چبیح خان صاحب تار دور کم اور محمد الیاس مسلا زلہ عثمان آباد قاضی محمد الیاس موسیقی موسیقی احمد نگر موسیقی 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 مبارک ختم کو یہ شانِ پراغت مبارک ختم کو ارے یہ سعادت مبارک ختم کو الحمدللہ دستار بندی اور انعامات کا یہ قدرِ دراز سلسلہ آپ حضرات کی تبجہات اور مہمانہِ گرانی کی محبتوں سے اپنی تصمیر کو پہنچا اس پر ہم بارگاہِ عبالعزت کا بارگاہِ عبالعزت میں بے حق امیت تینا